دیکھیں یہ اس ملک کی تاریخ ہے یہاں پر فاطمہ جنا گزنی یہاں پر لیاکت علی خان جیسے وزیر آدم گزرے اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں پر جو بھٹو آئے انہیں آپ نے پھانسی لگتے دیکھا اسی طرح سے اس ملک کی ایک طویل تاریخ ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی اس تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ہمیشہ ان غلطیوں کو دور آیا جن غلطیوں کی وجہ سے ہم پیچھے چلے جاتے رہے آج بھی اسی طرح سے ایک تاریخ خود کو دور آ رہی ہے آپ یعنی کہ نائنٹیز کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت جس طرح سے نواز شریف کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے مقتدرہ نے اٹھا کر سیاست میں لیا تھا بیٹ اور بال چھڑا کر اسی طرح سے عمران حان کے ساتھ ایک پورا سین کریئٹ ہوا اور پھر آج آپ نے دیکھا کہ دولار بائیس اور تیس میں کس طرح سے عمران حان کی جو ابرتی ہوئی یا بڑتی ہوئی سیاست تھی یا جو سیاسی قوت تھی اسے ختم کیا گیا اب اہم سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آج دولار تیس میں جب دنیا میں ڈیموکرسی اپنے اروج پہ ہے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ممالک جو کہ سمجھتے ہیں جن میں یومن رائٹس ہیں جن میں جمہوریت ہے وہ ایک طرف لیکن ہم بطور ملک بطور معاشرہ کہاں کھڑیں کہ آج بھی یوم آزادی کے موقع پہ ہمیں اس بات سے خطرہ ہے کہ کسی کوئی جماعت یا کوئی ایک گروہ جو اپنا پرچم لے کر عوام میں نکل رہا ہے اس پرچم کی وجہ سے جو ہم طاقتوروں کو یا جو طاقتور حلقیں انہیں کسی حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے خیر ہے اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ان سے میں سمجھتا ہوں کہ سبق سیکھنا چاہیے نہ کہ صرف ہینڈلرز کو بلکہ عام عوام کو سب کو جتنے بھی ریاست کی ایکائی ہیں انہیں جو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیا دیکھتے ہیں آپ آپ ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ ازاد ہیں جی دیکھیں یوں تو آزادی کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق میں آزاد ہوں لیکن ابھی بھی بینگ پبلک سپیکر آپ کہہ لیجئے یا جو ہمارا مجموعی معاشرہ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آزاد نہیں ہے قدگن گھٹن ہے لوگ کھل کے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہے ایون ٹی وی یا پھر اپنے کلم کے ذریعے اپنے حالات کا اظہار کرنے والے لوگ تو دھور کی بات جو عام عوام ہے جو عام پبلک ہے وہ بھی اس حد تک گھٹن زیادہ ماحول میں ہے کہ وہ اب جو وہ کیمرے پہ آکے مائی کے سامنے آکے اپنے حالات کا اظہار نہیں کر رہے ہیں سو یہ کہا جائے کہ ملک تو آزاد ہے لیکن اس وقت کا جو ماحول ہے اس وقت جو سیاست بنی ہوئی ہے بلکہ جو ریاست بنی ہوئی ہے اس میں بڑی حد تک گھٹنے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اظہارے اپنے رائے کا اظہارے رائے کا خیال نہیں کر رہے ہیں لوگ آزاد تو ہے لیکن اپنے آپ کو آزاد سمجھتے نہیں ہیں وجوہات کیا ہے کیوں اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے ہیں کیوں جو ہے وہ اظہارے رائے کھل کر نہیں کرتے ہیں دیکھیں اس پہ پیچھے بھی ایک تاریخ ہے جو کہ گزشتہ سال دو دربائی سے شروع ہوئی اور جو کہ ابھی چل رہی ہے اس پہ آپ نے پاکستان تاریخ کے انصاف اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور اس تمام تر سینیریو میں جس طرح سے پچھلے اس ڈیرڈ دو سالہ ٹینیور میں سیاست رہی ہے جس طرح سے پولٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتہ رہی ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ریاست اور پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ آپ اس میں گتم گتہ رہی ہیں پھر یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کچھ گیارہ سے بارہ جماعتیں ایک طرف اور ایک جماعت اور ایک لیڈر ایک طرف یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گھٹن زیادہ ہیں جس طرح سے ریاست اپنے عوام کے ساتھ جمہور کے ساتھ کھیلتی ہے تو ان تمام تر حالات میں جو لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ سیو ہیں یا پھر آدادی سے اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں دیکھیں انوارالحق کاکر نے بلکل اپنے جو نگران وزیر آزم کے عوضے پر حلف لیا ہے اور یہ نگران وزارتی عزمہ کا یہ جو عوضہ ہے یہ بہت بڑی ذیمہ داری اور خاص کر ایک ایسے وقت میں جبکہ سیاست میں بہت زیادہ انتشار ہے بہت بھرا رائتہ پھیلا ہوا ہے سیاست میں ٹھیک ایسا موقع پہ انوارالحق کاکر کو وزارتی عزمہ کے نگران وزارتی عزمہ کا کلمدان سوپا گیا ہے سو اس صورت میں بہت ساری چیئم گوئیاں ہیں گو کہ کاکر ایک ایسا نام تھے جو کہ ان کا نام جب تک ایناؤنس نہیں ہوا تھا اس سے قبل وہ کسی بھی حلقے میں زیر بحث نہیں تھے ایون کے جو اسمبلی کی مدد جانے کے نو اگست کو جن سے اسمبلی تعلیل کی گئی اس کے تین روز تک مختلف نام زیر بحث رہے ہیں جن میں بیساک ڈار تھے شاید تھا گانہ باسی تھے اور اسی طرح سے صادق سنجرانی تھے مختلف لوگ تھے مختلف سیاسی شخصیات تھیں اور ان کا نام جو وہ زیر غور رہا زیر گردش رہا لیکن پھر ہمیں ایک سرپرائز دیکھنے کو ملا اور وہ سرپرائز انوارو لحق کاکر کی صورت میں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرپرائز ہے یہ اپنے آپ میں ایک جواب ہے کہ کیا انوارو لحق کاکر وقت پہ انتحابات کروا پائیں گے یا جو نگران آنے والا سیٹ اپ ہے وہ وقت پہ انتحابات کروا پائیں گے تو یہ جو سرپرائز دیا گیا ہے یہ ہی اپنے آپ میں اپنے آپ کے اسوال Motion بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر پاکستانیوں کو کچھ اگست کے برپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں جیسن منانا چاہیے سہیدہ بردست چوکل میں لگانا چاہیے بس کل آپ نے بھی جھنڈا پہن رکھا ہے بلکل اچھی بات ہے کل ہم نے دیکھا تیرہ اگست کی رات کو پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے والوں کو گرفتار کیا گیا اس پر کیا کہتے ہیں یہ تو سر سر زیادہ ہی لے گا ہم بھی خان صاحب کی طرف ہے ہم بھی خان صاحب کی سائیڈیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کوئی وارڈ دیں گے گرفتاریاں کیوں کرتے ہیں یہ چوروں کیوں ملکی نا نواز شریف کی حکومت ہے سارے لوٹ پر چور وغیرہ آتے خان صاحب آپ ازاد ہے ازاد ہے پٹان ازاد ہے نہ پٹان تو ازاد ہے شروع سے تو پھر گرفتاریاں کیوں کرتے ہیں ازادی کی موقع پر بس یہ تو شادی سے ہے نا انگریزوں کی امریکہ وغیرہ کی شادی سے چل رہی ہے اور یہ جو چور لوگ ہیں نواز شریف وغیرہ بس یہ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے خانوں کے پیچھے کیا لنجی آتے ہیں ٹیک ٹاک اللہ کا شک کرے کیا کہتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ سرسر زیادی کر رہا ہے اس لئے کہ عمران خان حق پر ہے اور یہ لوگ اسے جینے ہی نہیں دیتے اس لئے پاکستان کا یہ حال ہے آپ کیا کہتے ہیں سر میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ پاکستان میں جو بھی ہے آج کل جو کیا نام ہے پاکستان میں جو آج کل علاقات ہے بہت برے ہیں کیونکہ دیکھیں باجہ وڑ میں جو دماغے کی ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ دماغے کس نے کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں ہم پشتونوں کے ساتھ ہم پشتونوں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں وہ اپنا حق نہیں دے رہے ہیں پنجاب میں کبھی بھی ایسے واقعے نہیں ہوئے سب جو ہیں ہمارے خیبر پختونخواہ کے پی کے کی طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ہم اس لیے آزاد ہم تو آزاد نہیں ہیں کیونکہ کل ہم ادھر ہی اسلامباد میں کام کرتے ہیں یہاں کے رہائشی ہیں ہے کے پی کے لیکن میں کل دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو فلیکس تھے وہ لوگوں نے اٹھائی ہو تھے تو پولیس والے ان کو مار بھی رہتے اور اسے کہہ رہتے ہیں یہ کونسی کونسی اس میں لکھی ہوئی قومت میں لکھی ہوئی یا کونسی قانون میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ کوئی جنڈا اٹھانے سے کیا نام ہے غیر قانونی کام ہے ان کو مار بھی رہے ہیں ٹھیک ہے باقی ہمارے جو بغانی بھائی بھی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لر و بر پختون وہ بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے وہ تو ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ تو یہ بات ہے اللہ تعالی خان صاحب کو طاقت دے اور اس کو کامیابی دے تاکہ وہ پھر اپنے وہ کسی پھینے